بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں شاہد سکلین اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل کسی بھی سکول مدرسہ یا کوئی بھی جو مہتی ہے تعلیم حاصل کرنے کی جگہ درس گاہ اس کے اوپر اگر اس قسم کا کوئی واقعہ ہو جائے تو ظاہری بات ہے اس کے اوپر بات کرنا بنتا بھی ہے اور سپیشلی اپنی ویڈیوز میں میں بارہا کہتا ہوں اور بار بار لوگ نیچے کمنٹ بھی کر رہے ہوتے ہیں اور میں کہتا ہوں کہ یار کسی بھی جگہ پہ ہو اس کا کسی خاص مقام سے کوئی تعلق نہیں ہے وہ سکول بھی ہو سکتا ہے یونیورسٹی بھی ہو سکتی ہے مدرسہ بھی ہو سکتا ہے کوئی جگہ بھی ہو سکتا ہے اور اس میں اس قسم کا کوئی واقعہ پیش آتا ہے تو وہ قابل مضمت ہے اور کرنے والوں کو جتنی جلدی سزا دیت سکے میرا خواہد سے سب سے زیادہ بہتر ہے اور یہ ویڈیو جو ہے میں سپیشلی اپنے جو ویورز ہیں ان کے کہنے کے اوپر کر رہا ہوں کیونکہ اس واقعہ کا واقعی مجھے علم نہیں تھا اس واقعہ کا مجھے جو میں عزیز الرحمان والی ویڈیوز کر رہا ہوں اس کے نیچے لوگوں نے کمنٹس کیے تھے وہ کمنٹس اس صورت میں تھے کہ جی آپ اگر مدرسہ کے اوپر اور اس حوالے سے بات کر رہے ہیں تو آپ کو سکول کے حوالے سے بھی بات کرنی چاہیے آل دو شاید انہیں میری وہ ویڈیو نہیں دیکھی جو میں نے تین چار دن پہلے کی تھی جس میں میں نے باقیدہ طور پر لاہور کے ایک نیچی سکول کے حوالے سے کہا تھا کہ وہاں پر ایک ایسا واقعہ پیش آیا ہے لیکن اس واقعہ کے حوالے سے اس کو ہائلائٹ کرنا ایک اس کا اور آسپیکٹ بھی ہے اس کو ہائلائٹ کرنے کا وہ یہی ہے کہ اس واقعہ کے حوالے سے اس طرح آواز نہیں اٹھائی گئی اور جو والدین ہے وہ ہمیشہ جیسے پاکستان میں ہوتا ہے وہ غریب ہیں اور ان کی کوئی نہیں سن گئی جب پروٹیسٹ ہوئی جب تھوڑا سوشل میڈیا کے اوپر معاملہ آیا جب بہر چیزیں ہوئی تو پھر اس کے بعد یہ ہوا کہ آہ جو ہے وہ ایف آی آر بھی کاٹی گئی اور اب تک کی جو میری اطلاعات ہیں اس کے مطابق جو ہے آہ وہ گرفتاری بھی ہو چکی ہے واقعہ آپ کو بتاتا ہوں یہ ہے فیصل آباد کا نیجی سکول ہے اور اس کا نام یہ غلام آباد میں سکول ہے اور اس کا نام ہے آہ انیس آہ ابو انیس کالج ابو انیس سکول بھی ہے ابو انیس کالج بھی کہتے ہیں اس کو اور اس میں یہ ہوا آہ پہلے ایک خبر چلی ہے جو کہ فیک تھی جو غلط تھی کہا یہ گیا کہ جی چار آہ بچیاں جو ہیں وہ آٹھ سے نو سال کی عمر کی ان کے ساتھ اس طرح دنگی کا واقعہ پیش رہا ہے اور اس میں جو ہے وہ پرنسپل ملوث ہے اس سکول کی اور اس پرنسپل کو پتہ تھا اس پرنسپل کو یہ بھی پتہ ہے کہ یہ بندہ کون تھا آہ جس نے یہ کیا ہے لیکن آہ وہ بات ظاہر ہے آہ اس کے اوپر جو ہے آہ خبریں شبریں چلیں لیکن کیونکہ وہ ابھی تک کنفرم نہیں تھا ظاہری بات ہے مج جو اس چیز کی آہ کنفرم کرنا ضروری بنتا تھا پھر میں نے وہاں پر جو موجود دوست ہیں ریپورٹرز ہیں جن سے میں پوچھتا ہوتا ان سے میں نے پوچھا کہ جی یہ واقعہ کیا تو انہیں مجھے بتایا کہ جی آہ یہ واقعہ چار والا تو بالکل غلط بیان کیا جا رہا ہے یہ دو آہ ایک بچی تھی اور ایک بچی کی سال آہ عمر جو ہے وہ آٹھ سال تھی اور ہی اس کے والدین کی طرف سے کمپلینٹ تھی آہ اس کے والدین کی گفتگو بھی آپ کو سناتا ہوں کہ اس کے جو والدین ہے اور ان کے ساتھ جو اس کے لوحکین ہے ان بچیوں کے اس بچی کے اس بچی کے وہی سوالے سے کیا کہہ رہے ہیں انہیں بقیدہ طور پر بلیم کیا ہے یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں اس کے بچی کے جو ورساہ ہیں انہیں بلیم کیا ہے کہ جی سکول کی پرنسپل پلاس دین کا یہ سکول ہے ان کو اس چیز کا پتہ ہے وہ آئے انہوں نے کہا کہ ہم بالکل نوٹس لیں گے ہم اس چیز کو آپ کو انویسٹیگیٹ بھی کروائیں گے ہم آپ کو ہیلپ آؤٹ کریں گے لیکن انفارچنیٹلی جو پرنسپل ہیں وہ بھی اور جو س ہیں وہ بھی کوئی ڈسٹریالسٹ ہیں وہ بھی جو ہے اس چیز کو جو ہے چھپا رہے ہیں اور اس چیز میں ان لوگوں کا ساتھ نہیں دے رہے میں چاہتا ہوں پہلے آپ یہ تھوڑا سی بات سننیں جو وہاں پر جن لوگوں نے پروٹیسٹ کیا تھا یہ تقریباً کوئی چار سے پانچ دن پہلے پروٹیسٹ ہوا تھا اس کی ایک ویڈیو مجھے ملی ہے میں چاہ رہا ہوں پہلے آپ وہ ویڈیو دیکھ لیں اس کے بعد آگے چل کر اس کے اوپر جو اس ویڈیو جتنی میں آپ کو دکھاؤ اس میں کچھ مزید باتیں بھی انہوں نے کی تھی وہ بھی آگے چل کر آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو میں انہوں نے مزید کیا کہا تھا انہوں نے بھی کچھ نہیں کیتا سکول دے مین گیٹ دے آٹھ کیمرے لگے ہیں انہوں نے اٹھا کیمرے کہا تھے ساڑے آٹھ دے آٹھ ہی کیمرے خراب ہو گئے ہیں اگر ہور کی مسئلہ پڑے ہوا تو انہوں نے ساڑے کیمرے ٹھیک ہے ساڑے کیمرے آج چیز آگئی ہے ویڈیو آپ نے دیکھ لی جیسے میں نے آپ کو پہلے ویڈیو سے پہلے بھی بتایا ہے کہ جی اس کے جو والد ہیں جو عرصہ ہیں بچیوں کے جو احتجاج کر رہے تھے انہوں نے بقیادہ طور پر پر پروپر احتجاج کیا انہوں نے روڈ بلوک کیا تھا انہوں نے بقیادہ طور پر جو ٹریفک تھی وہ بلوک کر دی تھی اور انتظامی آئی انہوں نے ان کے ساتھ مزوکرات کیے تب جا کے انہوں نے ٹائر شہر جلا اور پروپر احتجاج احتجاج کی فٹیج بھی میرے پاس موجود ہے تو ہوا یہی کہ یہ آگے چل کے یہ صاحب جو بات کر رہے ہیں ان کے ساتھ جو کھڑی ہوئی ہے خاتون یہ اس بچی کے جو ہے والدہ ہے اور ان لوگوں کا یہی کہنا تھا کہ جو سکول کی پرنسپل ہے اگر اس کو پیش کر دیا جائے تو شی نوز کہ جی وہ بندہ کون ہے اور اگر پرنسپل کو ہی پکڑ لیا جائے تو پرنسپل ہی بتا دے گی کہ یہ واقع ہے دوسری بات جو ان نے کی وہ ہی تھا کہ یہاں پر سی سی ٹی وی کیمرہز لگے ہوئے ہیں آٹھ کے قریب سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں ان آٹھ سی سی ٹی وی کیمرہز کا جب ہم نے پوچھا کہ کیا معاملہ ہے وہ کہتے ہیں ہمیں دھکے کھانے پڑھ رہے ہیں کبھی سکول جاتے ہیں کبھی پولیس سٹیشن جاتے ہیں کبھی کسی کے دل جاتے ہیں وہ کہتے ہیں یہاں پر جو فیکٹری والے تھے وہ بھی آئے لیکن بہرحال کچھ بھی نہیں ہوا ان کا یہ کہنا تھا کہ سی سی ٹی وی کیمرہز ہیں آٹھ کوئی اور مسئلہ ہو جائے تو سی سی ٹی وی کیمرہز کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن اس حوالے سے جب پوچھا گیا تو ان نے کہا کہ ہمارے آٹھ کے آٹھ سی سی ٹی وی کیمرہز خراب ہیں تو اس معاملے میں بھی جو ہے وہ پولیس کو ہی سوری وہ اس انتظامیہ کو اور سکول کے لوگوں کو بلیم کر رہے ہیں کہ جی پرنسپل انوالو ہے اس لیے وہ ساری چیزیں سامنے نہیں آنے دے رہی اس کے علاوہ وہ آگے اسی ویڈیو میں کہتے ہیں ویڈیو پوری میرے پاس موجود ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جی اس طرح کے واقعات یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے اسکول میں اس طرح کا واقعہ جو ہے وہ پہلے بھی اسکول میں ہو چکا ہے وہاں پر والدین کیونکہ یہ بچوں کے والدین وہاں پر پڑھتے ہیں کچھ لوگ عزت کی وجہ سے دوسرا وہ کہتے ہیں کہ ان لوگوں کو بھی سکول والوں نے جو ہے وہ پیسوں کی آفر کروائی تھی اور ان کو کہا تھا کہ آپ پیسے لے لیں آپ جب کر جائیں یا ہم آپ کے جو اور بچے بھی ہیں ان کو بھی ایڈمیشن دے دیتے ہیں لیکن آپ خاموش ہو جائیں اور اس معاملے کو زیادہ نہ اچھا لیں کیونکہ ہماری پولیس کی جو ہے وہ ریپو کا اور سوری ہمارے جو سکول کی ہے وہ ریپو کا اور ان چیزوں کا موصلہ ہے تو بہرحال وہ کہتے ہیں لیکن ہمیں ظاہر ہے یہ چیز اچھی نہیں لگی اور لوگوں نے اس چیز کو قبول نہیں کیا تو اس وجہ سے یہ لوگ پروٹیسٹ کرنے ہے اور پھر علاقے کو لوگ اس میں شامل ہوئے اور پروٹیسٹ کے بعد جو ہے وہ بقیدہ طور پر جو میری اطلاعات ہیں وہ ایف آئی آر کارٹ لی گئی ہے وہاں پر جو موجود رپورٹرز ہیں ان سے میری بات ہوئی اور ساتھ ساتھ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ پرنسپل کو اور ایک اور ٹیچر ہے اس کو بھی گرفتار کر لیا گیا ہے ابحالی یہ معاملہ جو ہے اس کو بھی انشاءاللہ فالو کریں گے ظاہری بات ہے اس کے اوپر بہت زیادہ ڈیمانڈ تھی اس کے اوپر بہت زیادہ مجھے کہا جا رہا تھا اور اس کی ایف آئی آر کی کافی میں میں نے منگوائی ایف آئی آر کی کافی بھی مجھے مل گئی ہے اور یہ سارا معاملہ جو ہے یہ ہائلائٹ واقعی اس طرح میڈیا کے اوپر نہیں ہوا جس کے اوپر بات ہونی چاہیے تھی بچی ایک ہو دو ہو چار ہو وہ بیٹر نہیں کرتا ظاہری بات ہے ہر کسی کی جو ہے وہ ایک پرابر ہوتی ہے اور وہ تھوڑے زیادہ سے بالکل بھی نہیں ہوتی اس طرح کے جو اندوہناک واقعات ہیں ان کی جتنی بھی شدید مضمت کی جائے ہو کہا میں دوسرا ساتھ میں ان چیزوں کو ہائلائٹ کرنا بنتا ہے میں کل پڑھ رہا تھا کہیں پر ایک دوست ہے ہمارے وہ کہہ رہے تھے انہیں لکھا ہوا تھا کہ جی ڈھونڈ ڈھونڈ کے ایسے واقعات نکال کے آپ لوگ راتے ہیں اور یہ وہ مجھے کہہ رہے تھے میں نے کہا یار میرے خیال سے اگر ان واقعات کے اوپر ہم بات کرنا چھوڑ دیں تو شاید وہ یہی چاہ رہے تھے یا مجھے لگا شاید وہ یہی چاہ رہے تھے کہ بس خاموشی ہو جائے جی جس طرح لوگ کرتے ہیں ان واقعات کے اوپر اگر بات نہ کی جائے تو خدا نہ خواستہ یہ واقعات پھر زیادہ ہوتے ہیں اور پھر جب ہوتے ہیں تو ہائلائٹ نہیں ہوتا اور جب ہائلائٹ نہیں ہوتا تو زیری بات ہے جو ملزم یا مجرم ہوتا ہے اس کی گرفتاری یا اس کی ایف آئی آر کٹنا یا اس کے اوپر آگے کیس کا چلنا یا اس کو کوئی قرار واقعی سزا دلوانا وہ مشکل نہیں بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے اور پاکستان جیسی سوسائیٹی میں تو میرا خیال سے اس طرح برکل پوسیبل ہی نہیں ہے ان کیسز کے اوپر بات کرنا اس کی مینلی وجہ یہی ہے میں تو سپیشلی اسی لئے کرتا ہوں کہ زیری بات ہے آپ اس طرح کر کے کچھ ایسے لوگوں کے مدد کر رہے ہوتے ہیں جن کی آواز سننے والا کوئی نہیں ہوتا کیونکہ اس ویڈیو میں بھی وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری کوئی نہیں سن رہا اور ہمارے آواز کو اس طرح نہیں اٹھایا گیا بلکہ انہیں اپیل بھی کی کہ وزیراعظم باکستان اور چیف آفان سٹاف سے بھی اپیل ہے کہ سکول کے حوالے سے انیسٹیگیٹ کروائیں کیونکہ یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہے کہ یہاں پہ ایسا ہوا ایسے بہت سارے کیسز اور بھی یہاں پر رپورٹ ہو چکے ہیں بہرحال یہ ساری کہانی انشاءاللہ گئی کسی ویڈیو میں ملاقات ہوگی آج کیسی ویڈیو سے اتنا ہی اپنا بہت خیار رکھئے گا اللہ پاکستان کا حامی و ناصر اس کے خلاف اور آخر میں وہی درخواست کہ اگر آپ نے اب تک میرا یوٹیوب چینل سبسکرائب نہیں کیا کانیلی سے سبسکرائب کریں بیلیکن کو کلک کریں اور جو ہے وہ ویڈیوز کو لائک کیا کریں شیئر کیا کریں اور کمنٹ سیکشن میں اپنا فیڈ بیک ضرور دیا کریں پاکستان زندہ باد اللہ حافظ